السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹیک ہوں گے ارے بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے پیٹارہ نے ویڈیو ڈالی کہ میں کیس کروں گی اور اگلے دن ویڈیو آتی ہے اس کی تیس اشتر کی کہ آپ کو اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے کسی کو بھی اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے اور وہ اگر کیس کرنا چاہتے ہیں تو میں بلکل ان کے ساتھ دوں گی میں جیب سے پہتے لگاؤں گی اور اس طرح کی گالیاں دینا یہ سب برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ یہ پیٹارہ کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے کیونکہ دیکھو یہاں پہ جتنے بھی تھے نہ چاہے وہ ٹیس اشتر کے تاتھ تھے یا گینس تھے یا جو بھی تھے لیکن جس طرح سے پیٹارہ نے ان کو گندہ کروائی ان کو ٹرول کروائی ان کے اوپر پند کے الزام لگائی سارا کچھ کی اس ویڈیو میں بھی یہ بول رہی ہے کہ میرے لیے پروف لے کر آؤ کہ میں نے پند لی ہوں اور بول رہی ہے کہ میں نے کبھی لی نہیں ہوں الٹا میں نے دی ہوں اور دی کس کو ہے یہ پیٹارہ کو دی ہے یہ بات کو پہلے ہی نکل کے آ گئی تھی سامنے تو میرے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندی کیوں اس کے سپورٹ کر رہی ہے جبکہ پورا وائٹی اس کے لیے آواز اٹھایا کہ اس کے ساتھ میں پیٹارہ نے بہت غلط کی بہت برا کی اور وہ جو اس کی ایک سپورٹر ہے جو جرمنی میں رہتی ہے اس سے پیٹارہ نے اس کو ٹرول کروائی اور یہ عمرہ کر کے آئی اس کی مبارک بات بھی نہیں دی اس کے لیے سیلیبریٹ بھی نہیں کی اس کے بعد میں جب اس نے کمیونٹی لگائی کہ مجھے کلیر کرو میرے پر الزام لگ رہے ہیں تو پیٹارہ نے آ کے کلیر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور بلکل بھی کلیر نہیں کی یہ بندی کو الٹا اس نے لوگوں کے موں میں اس کو دے دی اور اس کے اوپر لوگوں نے خوب باتیں کیے یہاں تلق کے پیٹارہ نے کل کروائی اس کے ہزبین کو اور اس کی لائیویں بن کروا دی سب کو پتا ہے کہ اچھے کھاتے ویوز لے کے بیٹھتی تھی جب بھی لائیو آن کرتی تھی تو ون کے نیچے تو ویوز ہی نہیں رہتے تھے تو ان سب باتوں سے پیٹارہ کو بہت تکلیف تھی پیٹارہ نے کیا کیا ان کے لیے نہیں بولی ہے کہ یہ میرے گھر میں گج جاتی تھی یہ فریج کلتی تھی یہ درائیور کو باہر کڑے کر کے رکھتی تھی پھر دیکھے آپ لوگوں نے کہ ایک دن پیٹارہ نے انہوں نے پیٹارہ کو بولے کہ تم میری لائیو میں آؤ اس نے ہاں بولی کہ ہاں ٹیکے میں آؤں گی اس کے بعد میں جب لائیو آن ہوئی تو اس نے خوب بہانے کی فون نہیں اٹھا رہی تھی درائیور کو بھیجی تو ملی نہیں اتنا سارا کچھ ہوا میں ویتار سے بتا دیتی ہوں یہ ایک دن لائیو لگانے لگی تھی اور اس کے اندر اس نے ٹائٹل بھی لگائی تھی کہ پیٹارہ آنے والی ہے اس طرح کا ٹائٹل لگائی تھی ٹھیک ہو گیا اب ٹائٹل لگانے کے بعد میں اس نے لائیو آن کی اور سب جنہیں پوچھ رہے ہیں پیٹارہ کب آئیں گی پیٹارہ کب آئیں گی پیٹارہ کب آئیں گی اور یہ بیچاری لگی پڑی ہے پیٹارہ کو کال کرنے کے لیے تو کال اٹھا نہیں رہی تھی پھر اس نے اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر پہ بھیجی کہ وہ لائب میں جوائن کریں تو اس نے کیا کری باہر مصطفیٰ کو بھیجی جیسے کہ اس نے سی سی ٹی وی لگائی ہے نا میں کو لگتا ہے سی سی ٹی وی اس نے ٹی سشٹر کے لیے ہی لگائی تھی اور وہ سج بول رہی تھی کہ آپ اس کو ترات دیتے ہو اور سی سی ٹی وی میں اس نے دیکھی کہ یہ آئی ہوئی ہے اس کے لیے اس نے کیا کری مصطفیٰ کو بھیجی اور مصطفیٰ جا کے بول رہا ہے کہ مممہ سوئی ہوئی ہے مممہ کے سر میں درد ہے مممہ کی طبیعت نہیں اچھی ہے اور گونچو جب فون کر کے بول رہا ہے کہ ہم لوگ باہر ہیں ابھی ہم لوگ جوائن نہیں کر سکتے اس سے پکڑے گئی تھی وہ کہ اس کو آنا ہی نہیں ہے ٹیل سیشٹر کی لائب میں ایک بات یہ ہو گئی دوسرا جب اتنے کمیونٹی لگائی تھی سوری اس کیجوال لگائی تھی لائب کا وہی ٹائم پہ اس کی سپورٹر نے جا کے پٹارا کو بولی تھی خبردار جو تُو جوائن ہوئی تُو جوائن مت ہونا اور جانا مت اس کی لائب میں اور تم لوگ اے نا ویڈیو بناو اور بولو کہ ہم کسی کی لائب میں نہیں جائیں گے اور ہی لوگوں نے وہی کیے پھر ہی لوگ انا اس کی لائب میں گئے اور پھر ہی لوگوں نے ایک ویڈیو بنائے جس کے اندر گونچو نے بولا کہ ہم کسی کی لائب میں نہیں جائیں گے ہمیں اگر لائب کرنا ہوگا تو ہم اپنے چینل سے کریں گے لیکن اب ہم کسی کی بھی لائب میں نہیں جائیں گے اس کے بعد میں یہ ہر جگہ پہ لائبوں میں گئی ہے ہر جگہ پہ اب بھی پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فسادن کی لائب میں یہ بیٹی ہوئی تھی یہ جا کے زردہ کی لائب میں نیچے کمنڈ کر کے آئیے ہاں ہر جگہ یہ جاتی ہے وہ ٹیمپے لوگوں نے یہ بیان دیئے تھے کہ ہم کسی کی لائب میں نہیں جائیں گے اور پھر وہ فسادن کی لائب میں کیسے چلے گئی ایسے گھر کے نا اس نے اس کو جلیل کی تھی یہ سارا کچھ اس نے کر چکی ہے بعد میں وہ ہی سپوٹر تھے اس کو اتنا گندہ کروائی اس کو گالیاں تلک کے دیئے اور اس کے گھر پہ اس نے کال کروائیے پٹارا نے خود نے اپنے چیلے چپاٹو سے اس کے گھر پہ کال کروائیے تاکہ یہ ہے نا لائبے کرنا بند کر دے یہ اس کو بلانا بند کر دے اور خاص کر کے اس کا چینل اچھا چل پڑاتا جو کہ پٹارا کو بلکل برداشت نہیں تو اس نے اس کا چینل بند کروائی ہے کال کروائیے اچھا ٹی سٹر جو بھی باتیں کر رہی ہے اس کے اندر وہ بتا رہی ہے کہ پہلے ہماری ٹیم میں ایک بندی تھی جو کہ اگدار نکلی چھوڑ کے چلی گئی تو اس نے پیسے دی تھی پھر اس کے پیسے ہم نے واپس کر دیئے اور جو ہماری ٹیم تھی یہ تھی تھی جو کر رہی ہے اور گھونچو نے اپنے ویڈیو میں بولا کہ ان کو ہم نے سمجھائے تو وہ ہٹ چکے ہیں اور یہ ساری باتیں اس طرح سے ساؤنڈ کر رہی ہے جیسے کہ جو لیگل ٹیم تھی نا تو ان لوگوں کو ٹی سٹر نے چھوڑ چکی ہے اور پٹارا کو فول سپورٹ کر رہی ہے تو اگر کہ یہ بات سچ ہے ان کو اگر بے وقوب بنایا جا رہا ہے اس ٹیم کو تو یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے کیونکہ پٹارا کبھی کسی کی بھی تو اسے ہی آگے آنے والے دنوں میں بھی وہ ڈھتیں گی کیونکہ وہ عورت کبھی کسی کی ساتھ میں سنسیر نہیں ہو سکتی ہے جب گالیاں کھلواتے ٹیم پہ وہ عورت نے آکے ایک لفظ نہیں بولی چوپ نہیں ہوئی حالانکہ دیکھو جب لائیوے لگی ہوئی تھی پٹارا کے لیے تو وہ فوراں کونس جاتی ہے نیچے کمنڈ کرنے کے لیے فوراں کونس جاتی ہے پینل کے اوپر لیکن جب وہ ٹیت ہیشٹر کو گالیاں پہ رہی تھی تو وہ عورت ہے نا پتہ نہیں کونسا سستہ نسہ کر کے سوئی ہوئی تھی تو یہ تھے تھی والی باتیں نا ہم لوگوں کو تو بالکل نہیں پسند آئیں گی کیونکہ اگر آپ کی کوئی ریسپیکٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے یا کسی نے بات کی ہے نا تو آپ سے زیادہ نا وہ ٹیم میں جو بندیاں ہیں نا خاص کر کے ایک دو بندیاں جو ہے ان کی ریسپیکٹ زیادہ ہے اس کی وجہ سے نا لوگوں نے آپ کی بھی ریسپیکٹ کی تو یہ تھے تھی والی باتیں مس کرو یہ بولو ہماری ٹیم ہے میری ٹیم کے بندے ہیں اس طرح سے بولو کیونکہ ایٹی پرسینڈ پبلک ہے نا ان کو پیار کرتی ہے اچھے یہ نینہ کو جواب دے رہی ہے کہ نینہ نے ویڈیو بنائی اس کے اندر اس نے بولی کہ میرا سبر کھا گیا اور یہ سارا کچھ تو میں نے بلائی تھی تو وہاں پہ ٹانگے کاپ رہی تھی اور ایف آئی اے میں آکے ماں پیاں مانگی گئی پریگننسی کا بولا گیا یہ سارا کچھ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کبھی بھی پٹارہ نے اپنے خاندان کے کسی بندے پہ کوئی کیس نہیں کروائی کچھ نہیں کروائی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ چاہے وہ نینہ ہو چاہے پٹارہ ہو چائٹی سشتر ہو ان لوگ سب جانے نا میل کے نا لوگوں کو بنایا بے وکو یہ اپنے والوں کو ہی وہاں پہ بھیجی ان سے ہی گوائی دلوائی کہ ہاں اس کو اداروں میں بلائے تھے ان کے اوپر کیس ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تاکہ ریاکشن والوں کو ڈرائی جائے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ نینہ سرو سے پہلے دن سے ابھی تلق کے وہ پٹارہ کے رابطے میں ہے پٹارہ کی بہت اچھی دوست ہے اس کی بہن ہے اس کی بھاندی ہے اس کی سب کچھ ہے نینہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں نے کیس کا جو ڈراما کیے تھے وہ ہے نا سیر پر صرف لوگوں کو ڈرانے کیلئے کیے تھے کیس تو خیر کچھ تھا نہیں اور ابھی پھر سے اس کا نام لے کے پرانی باتوں کو پبلک کو یاد دلانا تاکہ لوگ ڈرے اور لوگ باتیں نہ کرے لوگ گالیاں نہ دے تو یہ سب مجھے تو سیر پر صرف ایک گیم لگ رہا ہے کیونکہ آکے نینہ کو جواب دے رہی ہے اور لوگوں نے ان کو اتنا سب کچھ بولے اتنا گندہ گندہ بولے ان لوگوں کو یہ جواب دینے نہیں آئی لوگوں نے وہ لوگ جو پٹارہ کے سپورٹر تھے وہ بیٹھ کے پٹارہ کی جو بہت زیادہ ڈائی ہارڈ فین ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے وہ بیٹھ کے ان کی اجت کی اتنی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی اس کو انہوں نے کچھ نہیں بولے اور آکے نینہ کو جواب دے رہے بولے تو بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ نینہ کو جواب دینا بنتا بھی ہے ہے نا اچھا وہ باتوں کو دورایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرا سکے اور یہ بولا ہے انہوں نے کہ ہم نے تو صرف کیس کے پیسے دیئے تھے ہم نے صرف کیس کروائے تھے نہیں کیس کے پیسے نہیں ہم نے کیس کروائے تھے اور کیس کروانے کے لیے کوئی پیسے وغیرہ اتنے نہیں لگتے ہیں ہاں جو ہمارے ادارے ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو خوشی سے خوشی سے ان کو انعام دیا گیا تھا وہ تو خوشی سے کتنا انعام دیا گیا تھا نا ٹیزشٹر وہ ہم نے سنے ہیں کہ وہ کوئی خوشی سے انعام نہیں دیا گیا تھا وہ رشوت تھی جو کہ آپ کی وائس لیک ہوئی ہے اس نے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ رشوت دے رہے ہو تو یہ کیا بولتے ہیں نوٹیز بھیجنے کے لیے میں نا کہ میں نے اس کو پیسے بھی دے دی اس نے یہ دن بھلایا اس نے وہ دن بھلایا یہ کیا وہ کیا ابھی تلق کے نوٹیز نہیں دیا میں نے بار بار کال کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے رشوت دی تھی نہ کہ وہ کیس ہوا تھا وہ صرف اور تریز وائسے نینا جیسے لوگوں کی ساتھ میں مل کے ڈراما کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر سکیں باکی مجھے تو یہ سب جنے ملے ہوئے نجر آ رہے نینا اتنی امپورٹنس ہے ان کے لیے کہ یہ باہر نکل کے آ گئے ہاں جو وہ بیٹی تھی اس کی سپورٹر وہ جو اتنا گھٹیا بول رہی تھی ان کو تب یہ باہر نکل کہ کیوں نہیں آئی کیوں اس کے اوپر کیس نہیں ہوا کیوں اس کا چینل نہیں بند ہوا اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے نا سچ میں ان لوگوں کی وجہ سے میں نے وہ وائس کو نا جو ٹی سیشٹر کی وائس تھی صرف ان کی وجہ سے میں نے وہ وائس کو پرائیویٹ کر دی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ وائس سنی ہوگی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ کیا کیا باتیں کر رہی تھی اس وائس کے اندر کھلا کھلا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ رشوت دے رہی ہے رشوت دے کے کام کرواری یہ وہ ساپ سمجھ آ رہا تھا لگن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سنی ہوگی نا تو مجھے بتا دے نا تو میں تود دیر کے لیے پبلک کر دوں گی اور آپ لوگ جا کے سن لے نا لنک آپ لوگوں کو جتنی بھی وائسیں لیکم لیک چالوے نا تو بہت جنہیں آ کے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ کہاں لگی ہے کہاں لگی ہے تو آپ لوگ میری کمیونیٹی چیک کر دیا کرو وہاں پر سارے لگے ہوئے رہتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو لنک مل جائیں گا وہاں جا کے آپ لوگ سن سکتے ہو اور جو چینل پہ وائسیں لگ رہی ہیں وہ چینل پہ بہت ساری وائسیں آپ لوگ جا کے سننا جرور اور اگر آپ لوگ بولو گے تو میں ان کی بھی پبلک کر کے اور وہیں پہ لگا دوں گی آپ لوگ جا کے سن لینا لنک کمیونیٹی پہ لگا دوں اور وہ وائس فرائیویٹ کرنے کا سیرف اور ثریف یہ تھا کہ جو ان کی ٹیم میں ایک دو بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں کبھی ہم نے اچھا وقت گجارے تھے اور وہ جو بھی مطلب جھگڑے لپڑے تھے سارا کچھ ہم نے ختم کر کے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے تو وہ جو پران ہی ہم لوگوں کی دوستی تھی بس وہ دوستی کے لحاظ میں میں نے وہ لائپ کو پرائیویٹ کی ساری لائپ ہو رہی ہوں وہ اس کو پرائیویٹ کی تھی جو کہ ان کی لیک ہوئی تھی بس وہ وجہ سے پرائیویٹ کی تھی باپ کی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کیس سے ڈرتا ہے یا آپ سے ڈرتا ہے یہاں پہ لوگوں نے آپ کی دجیاں اڑا دی لیکن آپ نے ان کا کچھ نہیں کی بول کے گئے تے کیس ہوگا چینل جائیں گا یہ ہوگا وہ ہوگا آج بھی وہ گھٹیا عورت بیٹھ کے سبھی کے اوپر بھونکتے رہتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا کیوں کیونکہ پیٹارہ سپورٹر ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو بھی سریعت لینا بند کر دیئے تو آپ ساری کو پتا چل گیا ہے کہ پیٹارہ کتنی اچھی ہے پیٹارہ نے کیا کیا کی ہے تو آپ پیٹارہ کے اپر کیس کر دکھاؤ پیٹارہ کو نا نا کو چنے چبا کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے کہ ہاں بھئی آپ صحیح میں کیس کر سکتے ہو جیسے آپ وہ نینا کو دھمکی دے رہے ہو نا کیس کی پیٹارہ کی جس چھوڑ یا کوئی پیٹارہ کے اپر کیس کرے تو میں نہیں ہوں بیچ میں اور میرے گھر میں امی کی ٹھیک نہیں ہے تو یہ اور ان کی بین سپٹے لگا کے امی کی دیکھ سیوہ میں لگی ہوئی تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بات بولی کہ وہ یہی بولا ہے نا کہ ٹی سیشٹر ہڑ گئی ہے ان لوگوں سے میں نے ٹی سیشٹر کو سمجھایا میں نے ٹی سیشٹر کو یہ بولا وہ بولا پیٹارہ بھی آکے وہ ویڈیو کی بات کر کر کے ٹی سیشٹر کا نام لیے جاری لیے جاری بھئی میرے دل میں یہی آیا کہ ٹی سیشٹر ان کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے ان لوگ مل کے گیم کھیل رہے ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں اور پیچھے سے پیٹارہ میں تمہیں پھول سپورٹ کروں گی جتنا کانفیڈنس سے وہ بول رہی تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ پیٹارہ کو سپورٹ کر تیسے پیسہ لے لے پیٹارہ کا کیس لڑی تھی اور وہ ہے پکٹ کھا ہوت اس کو سب فری کا چاہیے تو اتنا دھڑل لیتے بولی ہے تو ایسے کیسے اتنا دھڑل لیتے بول دی اگر آپ اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا تو یہ بات ہے نا کہ پیٹارہ کو کرو اور اس نے اس کے ساتھ میں جو بھی کی جیسے کہ اس کی فطرت ہے چاہے وہ بنیش رہے چاہے پھر وہ ایک اور تھی اس کا نام نہیں یاد آ رہے وہ رہے چاہے کوئی بھی رہے چاہے وہ دبائی والا وہ ایڑا تھا یاد ہوگا وہ رہے ہر کسی کو یہ یوز کرتی ہے ان کو گالیاں کھلواتی ہے ان کو بدنام کرتی ہے اور خود اچھی بن کے بیٹھ جاتی ہے تو جس طرح سے مجھے پتہ ہے انہوں نے بڑی گندی گندی لینگویج یوز کی ہے جس کے ساتھ نے غلط ہوا اسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی بہت غلط کام کی انہوں نے پتارا کی محبت میں آ کے لیکن جب ان کے ساتھ غلط ہوا تو ہم نے تو نرم دل رکھے اور ہمیں پتہ ہے پتارا کس فطرت کی عورت ہے اور ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہ اپنی محبت میں اس کی محبت میں اتنا سا بول رہی باقی ایک یوز کر رہی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہو تو بلکل اس کو مو توڑ جواب دو اور اس کا مو بند کر واؤ تا کہ لوگوں کے مو میں وہ آپ کو دینا بند کرے آپ کا نام لینا مطلب وہ آپ کسی کے مو میں دے رہی ہے کہ لوگ آپ کو ٹرول کرے کر دی میں نے پوائنٹ آف یو رک دی کہ اس سے لگ رہا ہے پیٹارا اور گھوچو کی باتوں سے کہ آپ ان کے ساتھ میں ملے ہوئے ہو جس میں آلاوڈ نہیں ہے اس کے لیے نہیں آ رہا ہے پیٹارا انہوں نے خود بتائے کہ پیٹارا کو اس نے منع کی ہے کہ میرا نام وائٹی پہ نہیں آنا چیئے مجھے دکھانا مجھ اور جس طرح سے وہ کچھ بھی فنکشن رہتا ہے تو دکھاتی ہے یہ ٹیفن ٹی سیشٹر کو بہت پیار کرتی ہے آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے یہ پیٹارا کو آکے مو توڑ جواب دینا اور اس کی اوقات دکھانا بنتا ہے تو میں تو یہی بولوں گی کہ آپ کو دکھانا چاہیے باقی گونچوے نے ایک رییکشن دیا جو ان کی ہی ٹیم رییکشن کے اوپر اور یہ بکوا سیاد کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے کسی کے اوپر رییکشن کیسے دے سکتے وہ کیسے بول تکتا ہے کہ میں بیڑوں پر کودوں گا میں بھاگوں گا میں ٹٹی کرو گا میں پیش کرو گا ان پیچھے سے گالی گلو جو بھی ہوتا ہے وہ آتا ہے وائٹ پہ جرور دیکھیں گے ان کے ساتھ ہے یا نہیں آج نہیں تو کل پتہ چل جائیں گا کھر چل چل کرتے یہ ہی پہ این ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میتھے نیکسٹ ویڈیو میں لائپ بھی